اسلام علیکم اس ہفتے کے دوسرے میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا آج کا پہلا کمنٹ آفتاب صاحب کیا زفر اقبال صاحب کی پنجابی تحریروں کا ترجمہ ہے گوگل پہ چند لائنوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ترجمہ؟ جی بھی اردو میں بھی انگلیش؟ نہیں نہیں وہ ان کے کسی کام کا ترجمہ نہیں ہے لیکن اردو پنجابی پویٹری ان کی پنجابی ان کی تین چار کتابیں آ چکی ہیں بلکہ ایک تو مجموعہ آ چکا ہے پندوکڑی 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 پند ہوتی نا پند پند ہوتی پند ہوتی پندوکڑی چھوٹی ہوتی پند پتہ کیا ہوتا ہے آپ کو اور ایک ان کی کتاب ہے ہرے ہنیرے ایک ہے دکھ دریاؤں پار دے تو پنجابی کو اردو میں اگر وہ کریں گے تو تو بات نہیں رہتی بات ختم ہو جاتی سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسٹ پنجاب کے کمینس اور سیجیشنز کو لازمی شامل کیا کریں کیونکہ وہاں پر آپ کا شو بہت شاک سے دکھا جاتا ہے ان کی سیجیشن میں میری تاقید بھی شامل کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ضرور دیا کریں ہماری بہت بڑی ویورشپ وہاں پہ ہے ویورشپ نہ بھی ہو ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ایسٹ پنجاب کے لیے تو جتنا میں لوگوں سے ملتا ملاتا ہوں تو یہ ہے کہ پوزیٹیو ماشاءاللہ بہت زیادہ کومنٹس ہیں یعنی جس پہ تفسرہ اتنا نہیں بنتا بعض چیزیں جن پہ خامخواہ کی تنقید جو ہے غیر ضروری ہم اسے بھی بلکہ شامل نہیں کرتے شامل اسے کریں جو کوئیری ہو ایک سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی اب کل مثلا آپ کی میڈیکل ڈگریوں کے بارے میں ایک صاحب کچھ پوچھ رہے تھے انہیں کو پریشانی لاہق ہوگی وہ آپ نے رفع کر دی حالانکہ اس سے بنی نو انسان کے فیوچر پہ ماضی پہ کوئی فرق نہیں پڑھنا اس لئے مجھے بھی آکورڈ لگ رہا تھا کہ یہاں بیٹھ کے میں اس کو نہ ہی شامل کروں لیکن لیکن چلیں ان کی تسلیح ہو گئی وہ کچھ جاننا چاہتے تھے پتہ نہیں کیوں اچھا دوسرا خامخواہ کہ جی اس طرح لائم لائٹ میں آتی ہے وہی چیز ڈسکس ہوتی ہے جو کریٹیکل ہو نو اس طرح کی بیسیوں کمنٹس ہوتے ہیں اب تو خیر بہت ہی کم ہو گئے ہیں اللہ کا کرم اتنا ہے کہ لوگ باقیدہ ایڈکشن ہمیں محسوس ہوتی ہے تو جو کوئری ہے نا جو حق ادا کرتی ہے جس میں ایک انکویزٹیو ویور جاننا چاہتا ہے اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے سوال کے اندر کلیکٹیو تچ موجود ہو کہ آپ صرف اپنی تشفی کے لیے نا پوچھیں آپ کا یہ سوال لوگ سمجھیں گے یہ تو سہل ممتنے ہے بھئی سہل ممتنے نہیں نہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ اگر محرم نہ ہوتا تو ان دونوں ناچنا تھا حق بتا ہے یہ ڈانس بیس پہ بڑھتی ہوئے دونوں جی چاروں جی چاروں مبین اور کیفی ایسی بات کریں کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو میرے دل کی بات کر دی سر آپ کا پسندیدہ وقت کہاں گزرا ہے ایز ان یور یونیورسٹی لائف چاہے وہ جی سی کی تھی یا پھر یو ایسی کی تھی یو ایسی اوویسلی یو ایسی نہیں یو ایسی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا یو ایسی میں تو بڑوں کا اچھا ٹائم گزرتا ہے مز یہ ہے یو ایسی میں اچھا گزرا ہوگا میرے خیال سے یہاں سر جی سی میں بہت اچھا ایون کانونٹ میں بہت اچھا ٹائم بہترین ٹائم ہر جگہ پہ اللہ نے بڑا کرم کیے رکھا ہے کہ اچھے لوگ اچھے دوست اچھی ٹیم میرا ابھی کالیج کا گروپ ہے نیو ہسٹلرز کا ایک لیمیٹڈ گروپ ہے ایک نیو ہسٹلرز کا بہت بڑا گروپ بھی ہے ایک ہے لیمیٹڈ ایڈیشن رابینز کا گروپ ہے پھر کانونٹرینز کا گروپ ہے پاشا آجے بھی لڑائیتے چلے جندے نے سارے یار کیا بہت ایون پبلک سکولرز کا اکارا کینٹ میں جو آرمی پبلک سکول وہاں کیا ایک پورا گروپ ہے وہاں بھی اچھا وقت گزر ہے داری گالے کسبہ گجرات کسبہ گجرات آپ کا سوال بہت اچھا ہے پبلک سکول اکارا کینٹ میں میرا ٹائم کو بہت اچھا نہیں گزرا کیونکہ اس ٹائم نے مجھے ایک طرح سے باغی بنایا تھا مجھے بغاوت کی طرف اس لیے کہ میری اپنی حرکتیں ہی ایسی تھیں رہی سی کسر جاوید اسلام نے کہا وہ ہر انسیٹیوشن میں آپ کے ساتھ نہیں نہیں وہاں بھی میں پبلک سکول اکارا کینٹ اور تب سے لے کے اب تک وہ اتنے ساتھ ہیں کہ وہ بلکل ساتھ ہیں دیکھیں میں گورنمنٹ کالج چلا گیا ہم دونوں ڈراؤپ آؤٹس تھے پبلک سکول اکارا کینٹ کے انتہائی زدی بسدی پسی بچے دو جو ہو سکتے ہیں اس سکول کے یہ میں اس سیشن کی بات نہیں کر رہا اس سکول کی تاریخ میں ایسی تھا ہم بہت نیگٹیو اور بہت غلط بچے تھے جنہوں نکڑے رہا سکول تباہ کرتا بلکل اچھا ٹائم ہمارا وہاں پہ نہیں ہم بہت اچھا ٹائم گزار سکتے تھے جتنے ہم کیپیبل تھے نا دونوں وہ تو ہر پڑھائی میں بھی بہت تیز تھا بہت شاندار تھا میں ایکسٹرا کریکلر کا اچھا خاصا کینگ ہوتا تھا تو یہ کسوٹی یہ بیعت بازی یہ میوزیکل شوز ڈرامے اور اصلی ڈرامے ہم سب وہاں پہ کیا کرتے تھے بجوز پڑھائی کے سب کچھ میں کیا کرتا تھا جعوید اسلام پڑھائی بہت کرتا تھا ایکسٹرا کریکلر میں بہت پیچھے تھا اور یہ ٹاپر تھا ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا پس ایک یہ تھا اور ایک کیسرا عابد ہماری کلاس فیلو ہوتی تھی ان دونوں کا ٹاگ آف وار رہتا تھا کیسرا was a much better student اور ملین ٹائمز بیٹر ہیومن بینگ تو شیز ٹیل ایک فرینڈ تو وہ ہماری عزیزہ بھی ہے ہم تینوں انڈریکٹلی ریلیٹڈ بھی ہیں فیملی آپس میں بانڈز ہوتے ہیں اوکڑا چھوٹی سی جگہ ہے بہت بڑا شہر نہیں ہے وہ چلی گئی لاہور کالج فر ومن میں چلا گیا گورنمنٹ کالج جعوید اسلام ونٹ ٹو ایف سی کالج جعوید نو پھر ایف سی کالج جو پھینٹی پہی ہے کیونکہ کالا رہ گا پھر ویکھے کسی کی مجال نہیں تھی جعوید کو کیوں پھینٹی لگتے وہ پنگے لینے چھوڑ دیئے جاری گالا نو پتا چلا گیا ہے انہوں نے باہر چاڑ گیا ہے سر حریصہ کیسے بنتا ہے اور جو پانی آپ تیار کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے چلا مگاؤ ایتھیں ایتھیں منودیوں میں پیاز کٹا لالا تھوم کٹے اور فرانا میر چانچ یہ وہ اسی پائیتنو حریصہ بنا کے بخانے ہیں حریصہ خاجہ صاحب بنا کے گھر سے بھیجتے ہیں اور میں آج کل ان سے بہت ناراض ہوں کیوں؟ کیونکہ آخری جو سپلائی تھی وہ میاری نہیں تھی اور اس سے ایک دن پہلے میں نے بہت انڈورس کیا تھا جس دن میں بہت ذکر ان کے والد صاحب کا کرتا رہا ہوں یہ دونوں بھائی ہیں یہ بری کیپیبل لیکن سم آؤ اس دن اچھا اگر وہ کہہ دیتے ہیں نا جی ایک آنچ کی قصر رہ گی اچھا نہیں بنا ہمیں مزہ نہیں ہے بات ختم ہو جاتی ہے کئی دفعہ میرے سے شو بہت اچھا نہیں بنتا ہم سال کے دو سو آٹھ شوز کرتے ہیں کبھی کبھار الحمدللہ اور یہ صرف بڑے شو کی بات ہے چوٹے شوز تو بہت ہی زیادہ ہیں ایک ہزار دو سو آٹھ کبھی کامیڈی میار سے نیچے بھی ہو جاتی ہے اور بیسٹ ہے کہ اس دن آپ کہہ دیں گی یار اس دن ٹیم مکمل نہیں تھی میری نیند پوری نہیں تھی میرا موڈ اچھا نہیں تھا کسی بات پہ میں ناراض تھا واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس میار کے یہ دونوں تینوں شوز نہیں تھے آپ مسر ہیں نہیں 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 اس دن بہت اچھی کامیڈی تھی آپ کو سمجھ نہیں ہے that is wrong تو ان دونوں بھائیوں نے کچبیسی کی وہ ہمارے جو متعلقہ دوست ہیں جو گو بیٹوین گلانی صاحب وہ آج کل میرے اپنے ریسٹورنٹ پہ ہوتے ہیں گلانی صاحب حرف آخر ہیں اس کام میں صحیح تو انہوں نے کہا کہ بھئی میاری نہیں ہے میں نے چکھا ہے خود دیکھا نہیں جناب نہیں ایسے پلازموں نے اس کو مس ہنڈل کر دیا ہوگا ہم نے تو بہت اچھا بنا کے بیٹا that was wrong مجھے اس کا افسوس ہوا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حریصہ ان دونوں بھائیوں کے علاوہ کوئی اور بناتے نہیں اور اصل کاریگر ان کا باپ تھا اللہ غریقے رحمت کرے بڑا شاندار آدمی تھا حریصہ کے بارے میں میں صرف یہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ عام طور پر جو نہیں جانتے کہ حریصہ میں پالک ڈلتی ہے people mostly think کہ یہ صرف کباب ہیں اور حلیم سی ہوتی ہے اس میں پالک ہے جو اپنا ششکہ دکھاتی ہے جہاں تک میرے پانی کا تعلق ہے وہ میں سب سے کہتا ہوں کہ پیا کریں بہت اچھی بات ہے وہی پیا کریں کسی بانے آپ کا پانی مزید مصفہ ہو جاتا ہے چاہے آپ کا منرل وارٹری کیوں نہ ہو منرل تو سو کالڈ منرل ہی ہوتا ہے آپ پانی کو بائل کریں اس میں پسی ہوئی چھوٹی لائچی کو دینے کے پتے that's it اور دل چاہے تو اس میں لیمون ایڈ کریں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں اور یہ بہترین پانی کیا کہنا زفر صاحب اس پانی پر لگ گئے ہیں ایڈکشن ہوگی ہے زفر اقبال صاحب ایک اٹھی دکان تو ملتا میرے گھر سے ملتا ہے جب چاہے لے لینا روز دیں آٹھ بودلہ دے سکتے تم نے شکل دیکھی ہے چارک بند آئیتھے پیلوے چارک آرلیج بے نہیں بابا یا دکان نہیں کھول سکتے دو بودلہ لے لیا کرو مجھ سے دو بودلہ کی بڑھنا سار تم بہت پانی پیتے ہو اور پانی پینے کی وجہ سے ایک دور ڈکیٹی ہوئی تھی تمہیں سار ہاں ہم اپنے فون سے محروم ہو گئے تھے سارو کیا ہوئے تھا بہی بہت زیادہ پانی پیا کرتا تھا پھر ایک جگہ رکا فرٹیلائز کرنے کے لئے اس کے پاس ہی ڈکیٹ کھڑے تھے اس کو پتہ ہی نہیں تھا ایلو اگر اس نے بہت زیادہ پانی نہ پیا ہوتا نہ رکتا نہ رکتا اپنے لوگ میں انہوں دوست سمجھ کر رکیا ہوں اچھا ان کے قریب قریب اپنا مو کرے کہ میں بابو روانہ ہوں میں نے کہا بیٹا نہیں کمنٹ کی ذمہ داری کسی ایک شخص کی لگائیں ریپیٹڈ کمنٹ ہوں تو میل باکس کا مزہ خراب ہو جاتا جی بڑی مربانی اس چاندار مشورے کی is it possible to do comedy in your show without body shaming نہیں 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 یہ تو پھر تکی بات ہے کہ body shaming بنیادی طور پہ ایک قابل مضمت بات ہے لیکن ہم صرف body shaming پہ ہی نہیں کرتے body shaming ہو جاتی ہے خاص طور پہ بابو رانہ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں ایک صاحب اور ہوا کرتے تھے پہلے وہ ید طولہ رکھتے تھے اس میں تو ہوتا ہے پنجاب کا یہ اسلوب ہے slap sticks کیا ہے آپ نے کبھی سرکس میں دیکھا ہے کہ clowns جا کے ایک دفعہ clap لیتے ہیں اپنی appearance پہ پورا theatrical سب جانتے ہیں کہ clown کو پہلی clap اس کے get up پہ ملتی ہے اس کے بعد اس نے جب بھی ہسانا ہے slap sticks سے ہسائے گا دوسرا کو یوں کر کے مارے گا اور اس میں کامیڈی ہوگی دوسرا اس پہ ریاکٹ کرے گا یہ ہوتا ہے بھائی یہ سارے ذائقے اس چارٹ میں ملیں گے آپ کو باڈی شیم اچھی بات نہیں ہے اس کو ہم بتدریج کم کر رہے ہیں ایک زمانہ تھا سکسٹی پرسنٹ ہوتی تھی اب ہارڈلی ٹوئنٹی پرسنٹ رہ گی سب لیز آج کے مل باکس میں اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تب تک کے لیے ہمیں دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی